فرنس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آپ سبی کو سواگت ہے ہمارا آج کے اس ویڈیو میں فرنس جیسا کہ آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ گروپ ڈی کے لیے سائنس ہو ریجننگ یا پھر میٹس سبی کے لیے میں نے آپ کو سٹریٹیجی بتائی ہوئی ہے لیکن یہاں پر میٹس کی جو ہے ریویزن سٹریٹیجی کو لے کر کافی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ میٹس میں کس طرح سے ریوائز کریں کس طرح سے چیزوں کو جو ہے یاد رکھیں تو بیسکلی آج کے جو ویڈیو ہے وہ میٹس کے ریویزن کو لے کر ہونے والا ہے کس طرح سے جو آپ کے ٹاپرز ہوتے ہیں وہ میٹس کو یہاں پر ریوائز کرتے ہیں دیکھیں میٹس ایک ماتر ایسا سبجیکٹ ہے اس کو آپ لوگ یاد نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو فارملے کو سمجھنا ہوتا ہے کنسپٹ کو سمجھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے پریکٹس کرنی ہوتے ہیں جتنے زیادہ کوشنز کے آپ پریکٹس کرتے ہیں تو بیسکلی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹس کی ریویزن یا پھر میٹس کی پریکٹس آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگزام سے پہلے بہت ہی کم ٹائم میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سبھی کوشنز کو جو ہے ٹرائی نہیں کرنا ہوتا ہے کس طرح سے آپ میٹس کے ایک پراپر سٹریٹیجی کے ساتھ جو ریوائز کر سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیلڈ انفرمیشن آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں بٹ میک شور کی ویڈیو آپ کو لاس تک دیکھنا ہے دیکھئے ویسے تو آپ لوگ میرے چینل کی پلی ریسٹ میں جا کر بہت ساری یوسفل ویڈیوز کا لاب اٹھا سکتے ہیں یہاں پر میں نے گروپ ڈی اگزام سٹریٹیجی کو لے کر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں ریجنگ کے کونسے ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے سکسٹی ڈیز کی سٹریٹیجی بتائی ہے ٹاپ پر سٹریٹیجی بتائی ہے ڈیلی روٹین کے بارے میں بتا ہے سائنس کے بارے میں بتا ہے تو ساری یوسفل ویڈیو آپ لوگ کے بارے جا کر جرور دیکھیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ یہاں پر ملنے والی ہے تو فرنس ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ٹیسٹ بک کا جولائی میگا سیل آفر چل رہا ہے دو سو ننیانوے روپے میں آپ کو تین سو ساٹھ سے زیادہ اگزامز کے لیے اکیس ہزار سے زیادہ موک ٹیسٹ یہاں پر مل سکتے اور میں آپ کو ہائیلی ریکومنٹ کروں گا اگر آپ گروپ ڈی کے لیے پرپیشن کر رہے ہیں تو آپ ٹیسٹ بک کا جو موک ٹیسٹ ہے وہ جرور پرچیز کر لیجئے یہاں پر آپ کو جو ہے ایجی ٹین کوڈ یوز کرنا ہے ایجی ٹین کوڈ یوز کر کے جو ہے تیس روپے کا آپ کو ایکسٹر ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں تو دیکھیں ٹیسٹ بک پر بہت سارے سٹوڈینٹ جو ہے اپنی پرپیشن کو یہاں پر چیک کرتے ہیں تو آپ بھی اپنا انیلیسز یہاں پر کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ یہاں پر فری ٹیسٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں تیس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ آپ کو میرے کوپن کور سے مل جائے گا تو جلدی سے جائیے دسکرپشن میں نے ڈیٹیلز دیا ہے لنک دیا ہے اس لنک سے جا کر آپ لوگ اس کو بائے کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں ہاؤ ٹو پریپیئر میٹس یعنی کسی بھی گورنمنٹ اگزام کے لیے سپیشلی گروپ ڈی کے میں میں آپ پر بات کروں گا کیونکہ گروپ ڈی کے ہی زیادہ یہاں پر اسپیرینٹ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو گروپ ڈی کے لیے آپ میٹس کی پریپیئرشن کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ جوب کے لیے میٹس کو پریپیئر کرنے کے لیے چار سٹیپس آپ کو فالو کرنے ہو دیں سب سے پہلے آپ اگر کسی بھی چیپٹر کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے فارملے سارے پتا ہونے چاہیے اس کا کنسیپٹ آپ کو سارا پتا ہونا چاہیے اور فارملے اور کنسیپٹ سے بھی پہلے آپ کو جو اس کو پروپر سلیبس پتا ہونا چاہیے دیکھیں کسی بھی اگزام کو کرنے کے لیے آپ کو سٹریٹیجیکل ہی تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کئی بار سٹوڈنٹ اللیمٹیڈ پڑھائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے اس ٹاپک پر میں نے ایک ڈیٹیل میں بہت اچھا ویڈیو بنایا تھا سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو جا کر جرور دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا ہے کہ کئی بار ہارڈ ورک کرنے کے بعد بھی سٹوڈنٹ کا سلیکشن کیوں نہیں ہوتا ہے چلی بات کرتے ہیں ٹاپک کی تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک لیمٹیڈ سلیبس کا پتا ہونا چاہیے لیمٹیڈ سلیبس کا اگر آپ کو پتا ہے تب ہی یہاں پر آپ کو جو ہے اپنی لائف میں سکسس ملے گی یعنی کہ ایک گورنمنٹ جاب ملے گی اب بات کرتے ہیں کسی چیپٹر کو اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے اس کے فارملے پتا ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کا کنسپ پتا ہونا چاہیے کہ اس چیپٹر میں جو ہے کنسپ کیا یوز ہوتا ہے دیکھیں میٹس ایسا سبجیکٹ ہے یہاں پر آپ لوگ چیزوں کو یاد نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھیوی چیزیں آپ کو لانگ ٹائن تک یاد رہتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی چیپٹر پڑھنے سے پہلے فارملے اور کنسپ کو سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس چیپٹر سے کتنے ٹائپ کے کوششن اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اب دیکھیں ٹائپ آف کوششن جاننے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پریویس ایئر کے کوششن اٹھا کر دیکھنے پڑیں گے پریویس ایئر کے کوششن اگر میں گروپ ڈی کی بات کرتا ہوں تو یوٹ کامپیٹشن ٹائمز کی جو بوک ہے میت کی وہاں پر آپ کو پتا لگے گا کہ کس چیپٹر سے کتنے طرح کے کوششن آتے ہیں کون سا کوششن جیادہ ریپیٹ ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہاں پر تیاری کرتا رہتا اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اگزام میں آنا ہی نہیں ہے کئی بار میں نے اسی سٹوڈنٹ کو بھی دیکھا جو سسسی لیول کی پریپیشن کر رہے ہوتے ہیں جبکہ گروپ ڈی میں وہاں سے ایک بھی کوششن نہیں آتا ہے تو ٹائپس آف کوششن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پریویس ایئر کے کوششن اٹھا کر دیکھنے ہیں اس کے لیے یوٹ کامپیٹشن ٹائمز کی جو میت کی بوک ہے وہ سب سے بیسٹ ہے تو وہ بوک آپ کو جو ہے لے لینی ہے پہلی بار آپ نے فارم بھرہا ہے پہلی بار آپ گورنمنٹ اگزام کے لیے پریپیشن کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑی جی زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو ایک چپٹر کو جو ہے تین سے چار بار جو ہے ریوائز کرنا پڑے گا باقی جو یہاں پر ایڈوانس لیول پر ہیں جو پہلے اگزام دے چکے ہیں ان کو یہاں پر صرف کیا کرنا ہے فارملے کنسپٹ کو سمجھنے کے بعد ٹائپس آف کوشن کو دیکھنے کے بعد ان ٹائپس کے آٹھ سے دس دس کوشن کرنے ہیں اور یہاں پر پیکٹس کرنے ہیں اور لاسٹ یہاں پر آتا ہے ریویزن دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ اگزام کو کریک کرنے کے لیے ریویزن سب سے مست ہوتا ہے ریویزن اگر آپ نے نہیں کیا تو جتنی محنت آپ کرتے ہیں وہ ساری بیکار جاتی ہے اس کے ریگارڈنگ میں نے بہت اچھی ویڈیو بنایا ہے آپ چینل کی پلیلسٹ میں جا کر ان کو دیکھ لیجئے گا ریویزن ہی آپ کا مینڈول پلے کرتا ہے آپ کے سیلیکشن کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں میٹس کے ریویزن کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ لوگ سارے کوشنز کو بار بار ٹرائے کریں گے تو بہت زیادہ آپ کا ٹائم یہاں پر کنزیوم ہو جائے گا تو یہاں پر ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے پورا دن آپ کا لگے گا لیکن سارے چپٹر آپ کے پریپیر ہو جائیں گے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے ایک چپٹر لینا ہے اس چپٹر کا نام اوپر لکھنا ہے اور اس پر کیا کرنا ہے ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3, ٹائپ 4 اس طرح سے آپ کو وہاں پر کوشنز arrange کرنے ہیں اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو ملے گا پریویس ایر کی بکس ہے یعنی کہ جہاں سے پریویس ایر کے کوشن آتے ہیں یعنی کہ یوٹھ کمپیٹشن ٹائپس کی بک آپ کو لینی ہے سب ہی ٹائپ کا ایک ایک کوشن آپ کو note down کرنا ہے دیکھیں یہاں پر سکرین پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹرینومیٹری کے یہ notes ہیں اس میں ٹائپ 1, ٹائپ 2 کر کے جو ہے questions کو میں نے arrange کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ کام کرنے میں آپ کو ایک سے دو دن لگ سکتا ہے اگر آپ تھوڑا فاسٹ لی کریں گے تو ایک دن میں بھی complete ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو کچھ سمجھنا نہیں صرف آپ کو note down کرنا ہے یا پھر دو دن بھی اگر آپ کو لگ جاتے ہیں تو دو دن میں آپ کو یہ کام کر لینا ہے سب ہی chapters کا نام ڈال گے اس کے types کے جتنے questions ہوتے ہیں ایک ایک question آپ کو وہاں پر solve کر کے رکھ لینا ہے اور سارے chapters کو آپ کو اسی طرح سے بالکل arrange کرنا ہے آپ دیکھیں ان chapters کو arrange کرنے کا کیا benefit ہوتا ہے مالی جی اب ایک بار آپ اس کو arrange کریں گے اس میں آپ کو ایک دن لگ گیا ہے دو دن لگ گیا دو دن لگنے کے بعد ایک بار تو آپ اس کو ابھی revise کر لیجئے مالی جی دو دن آپ نے اس کو بنانے میں لگائے اور پھر دو دن آپ اس کو revise کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ کا exam یہاں پر حسدی ہوگا تو last time میں بھی آپ کو ایک بار revision کرنا ہوتا ہے تو اس time میں جب آپ کو revision کرنا ہوگا تو نہ تو آپ کو کوئی book اٹھانی پڑے گی نہ ہی کوئی questions کرنے کیا ہو سکتا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے جو notes بنائی ہوئے یعنی جو formula کے آپ کے notes ہیں صرف وہ آپ کو revise کرنا ہے ساتھ میں جو number of types یہاں پر آپ نے لکھے ہیں یعنی جتنے بھی type کے question آپ نے یہاں پر note down کرے ہیں سارے type کے question آپ کو ایک ایک بار solve کر لینا ہے ایک ایک بار اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے تو maths کا revision کرنے کا یہ best طریقہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بار بار اگر آپ سارے questions کو solve کرتے ہیں مالیجے اگر آپ ایک topic سے پچاس questions بھی solve کرتے ہیں تب بھی آپ آخری دنوں میں match کی practice نہیں کر پائیں گے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ topic wise یہاں پر سبھی types کے question arrange کر لیجے last time آپ اس کو پڑھیں گے اس کو ایک بار solve کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں remind ہو جائیں گے یعنی جتنے بھی topic نہیں یہاں پر آپ کو چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلا focus آپ کو چیزوں کو سمجھنے پر رکھنا ہے formulae سمجھنے میں رکھنا ہے concept کو سمجھنا ہے types of questions دیکھنے ہے اور revision کے لیے میں نے آپ کو best method بتا دیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دیگے جانکاری سے آپ لوگ سنتشت ہوں گے اگر ویڈیو آپ کو helpful لگا ہے تو آپ ایک ویڈیو کو سمجھنے پر سمجھنے پر